رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محرمان نہائیت رحم والا ہے ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں رب دیزید علماء اے ہمارے رب ہمارے علمیں اضافہ فرما پیارے بچوں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ صرف اللہ کی خصوصیات ہیں جیسے دلوں کو ہدایت دینا گناہوں کو بخشنا پیدا کرنا روزی دینا نفع نقصان کا مالک ہونا اولاد دینا یہ سارا کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہے لیکن ہم لاعلمی کی وجہ سے لوگوں کو الزام دیتے ہیں کہ فلان نے میری جسد کی بندش کر دی فلان کی وجہ سے میں بیمار ہو گیا تو یہ باتیں ہمیں قرآن بتاتا ہے قرآن اصل میں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے ہمیں اس دمان میں پڑھنا چاہیے جس سے ہمیں سمجھ آتی ہے تو آج سے روز قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی عادت ڈالیں کم از کم قرآن مجید کی تین آیات روز پڑھنا شروع کریں تاکہ یہ ہمارے لئے ہدایت اور رحمت ثابت ہو ہم میئرنگ انسٹرومنٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور آج ہم جو انسٹرومنٹس ڈسکس کریں گے وہ ہے سکریو گیج سکریو گیج جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ہے جو بہت ایکیوریٹ میئرمنٹ لیتا ہے ایکیوریسی آف زیرو پوائنٹ زیرو ون میلی میٹر اور اس کو یوز کیا جاتا ہے تو میئر اوبجیکٹس نو مور دین ای فیو میلی میٹر ایک روس آسکریو گیج جو گیج جو گیج ایک آلہ ہے جس سے بہت چھوٹی لمبائی کی پیمائش کی جا سکتی ہے with the accuracy greater than a vernier caliper اس کی accuracy vernier caliper سے بھی زیادہ ہے it is also called as micrometer screw gauge اس کو micrometer screw gauge بھی کہتے ہیں a simple screw gauge consist of a u-shaped metal frame ایک سادہ screw gauge ایک u-shaped کا دھاتی frame ہوتا ہے with a metal stud start at its one end اور اس کے ایک سرے کے اوپر metal stud ہوتا ہے a hollow cylinder has a millimeter scale over it along a line called index line ایک hollow cylinder کے اوپر millimeter scale ہوتا ہے جس کو index line کہتے ہیں parallel to its long axis جس وہ long axis کے متوازی جاتا ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ hollow cylinder ہے اس کے اوپر circular scale میں ہوتا ہے اور یہ جو straight line ہے اس کو index line کہتے ہیں اور اس کے اوپر markings ہوتی ہیں one millimeter اور جو thimble ہوتا ہے اس کے اوپر numbers ہوتے ہیں the hollow cylinder act as a nut یہ nut کی طرح کام کرتا ہے it is fixed at the end of u-shaped frame opposite to the stud یہ u-shackle کے frame کے ساتھ fixed ہے stud کی مخالف سمت میں a thimble has a threaded spindle inside it thimble کے اندر ایک دھاگہ لپٹی سلاخ ہوتی ہے جس کے اوپر دھاٹی تار لپٹی ہوتی ہے یہ آپ اس کا inside دیکھ سکتے ہیں کہ thimble ایک covering ہے اور اس کے اندر spindle ہے جس کے اوپر as the thimble completes one rotation thimble ایک rotation پوری کرتا ہے the spindle moves one millimeter along the index line تو spindle ایک میلی میٹر index line کے اوپر حرکت کرتا ہے the distance between consecutive threads on the spindle is one millimeter دو دھاگوں کے درمیان فاصلہ جو ہے one millimeter ہے and this is called pitch of screw on the spindle اور اس کو pitch بھی کہتے ہیں pitch of screw on the spindle اب ہم جب micrometer use کرتے ہیں تو ہمیں اس کا least count پڑھتا ہونا چاہیے least count ہم calculate کرتے ہیں pitch divided by number of devian on circular scale pitch وہ فاصلہ ہے جو thimble کی ایک rotation سے linear scale پر تیہ ہوتا ہے تو one divided by hundred کیونکہ circular scale کے اوپر number of devians جو ہیں وہ hundred ہیں تو least count آ جاتا ہے ہمارے پاس one divided by hundred is equal to zero point zero one millimeter اور اگر ہم اس کو سینٹی میٹر میں convert کریں تو یہ zero point zero zero one سینٹی میٹر ہو جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم working of screw guard screw guard کے ساتھ ہم کام کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم micrometer استعمال کرنے سے پہلے zero error چیک کرنی چاہیے تو اگر تو index line اور circular scale کی zero بالکل آمنے سامنے ہیں تو no zero error تو سب سے پہلے zero error چیک کرنے کے لیے micrometer کو بند کریں آرام سے اور پھر اس کی circular scale کی zero index line کے اکراس دیکھیں کہ وہ بالکل coincident ہے تو there is no zero error اگر وہ zero error will be positive if zero of circular scale is behind the index line آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ پیچھے ہے تو positive zero error ہے and if the zero of circular scale has crossed the index line تو اس کو ہم negative zero error کہیں کہ اگر وہ پار چلی جائے گی index line سے اب ہم find the diameter of a wire using a screw gate ہم کیسے معلوم کرتے ہیں تو اس کے solution کے لیے ہم سب سے پہلے تو جو ہمارے پاس screw gate ہے اس سے اس کی zero error چیک کریں اور وہ zero error ہمارے پاس آ رہی ہے positive zero error کیونکہ 24 پہ ہے devian against the index line کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ positive zero error ہوتی ہے if it is behind the index line اب main scale کی reading ہے 0 millimeter اور circular scale کی reading ہے 24 اس کو ہم نے 0.01 کے ساتھ کیا multiply تو ہمارے پاس 0.25 4 millimeter آ گیا تو it is a positive zero error plus تو اب ہم جب positive zero error ہوتی ہے تو ہم zero correction use کرتے ہیں یعنی جو ہماری observed measurement ہوتی ہے اس میں سے ہم 0.24 millimeter minus کریں گے now place the given wire between a and b and take readings ہم نے جو wire ہے اس کو a اور b کے درمیان رکھا gently press کیا دونوں ends کو اور اب ہم reading لیتے ہیں تو main scale reading جو ہے آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں 1 millimeter ہے اور number of division are circular scale is 85 so circular ریڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی 0.85 millimeter کیونکہ ہم اس کو 0.01 سے multiply کریں گے اور observed diameter of given wire is 1 millimeter plus 0.85 millimeter اور corrected diameter of given wire is 1.85 میں سے 0.24 millimeter minus کر دیں گے تو ہمارے پاس 1.61 millimeter جو ہے وہ given wire کا diameter آ جائے گا امید ہے آپ کو سبت پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں